محبت کے نام پر پاکستانی شو بیز میں کئی کپل ایسے گزرے جنہوں نے ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے تھے مگر شادی کے بعد کئی سال ایک ساتھ گزار کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے ہماری سوچ میں تو وہ واضح فارق ہے اور پھر اچانک سے شو بیز کی دنیا سے ایسی خبر سامنے آتی کہ اس کپل کی الیدگی ہو گئی جسے دیکھ کر پبلک بھی شوق رہ جاتی ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیاں ایسی ایک حیران کن خبر ریسنلی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے انفیکٹ ٹرینڈنگ میں بھی ہے کہ شویب ملک نے ایکٹرس سنہ جاوید سے دوسری شادی کر لی ہے کچھ رائے کا یہ بھی کہنا کہ سانیا مرزا نے شویب ملک سے خود خلا لی جبکہ دوسری جانب سنہ جاوید نے بھی امیر جسوال سے طلاق لے کر شویب سے شادی کی ہے ہر میڈیا فورم ترہ ترہ کی نیوز دے رہا کہ شویب نے سانیا کو اس وجہ سے چھوڑا سنہ نے شویب سے شادی کیوں کی جس میں زیادہ تر خبریں تو غلط اور بے بنیاد ہیں اصل میں جب شویب ملک کی سانیا مرزا سے شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد شادی کے آغاز کے کچھ سال یہ کپل بہتی پیار محبت سے ایک ساتھ رہا انفیکٹ جوڑی کا ایک بیٹا بھی ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ شویب اور سانیا میں لڑائی ہونے لگی اور اس کی بنیادی وجہ سوچ کا نہ ملنا تھا سانیا انڈیا سے تھی فیملی کلچر میں بھی شروع سے ہی بہت واضح فرق تھا جس وجہ سے وقت کے ساتھ مزید مسائل ہی بنے دوسری جانب فاد مصطفیٰ کے شوہ میں شویب ملک اور سنہ جعوید کو ایک ساتھ کاشت کیا گیا تھا اور شویب اور سنہ کی دوستی کا آغاز اسی شوہ سے ہوا اور اس شوہ کے بعد ہی شویب کو اندازہ ہوا کہ سنہ جعوید ہی وہ لڑکی ہیں جو میری محبت ہے جو مجھے سکون دے سکتی ہیں میری زندگی میں خوشیاں بکھیر سکتی ہیں سنہ جعوید بھی اپنی پہلی شادی سے خوش نہ تھی جس وجہ سے انہوں نے بھی شویب ملک سے محبت کی شادی کر لی سوشل میڈیا پر اس شادی کو لے کر بڑا ٹرول بھی کیا جا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس ملک میں کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا سانیا مرزا نے اپنی یہ تصویر لگا کر کلیر لکھا بھی تھا کہ جب کوئی آپ کے دل کا سکون چھننے کی کوشش کرے تو اسے جانے دینا چاہیے سو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ